بال چھٹکے ہو بندن پرے کچھو نہ ہوت اپائے کہو نانک اب اوٹ ہر گججیوں ہو ہو سہائے بال ہوا بندن چھٹے سب کچھ ہوت اپائے نانک سب کچھ تم رہے ہاتھ میں تم ہی ہوت سہائے ہواہ رو جی کا خلصہ ہواہ رو جی کی فتح پنجاب دی ترتی تو ہزارہ میر دور کینیڈا دی ترتی دے بریمٹن دے اس حال وچ اج تو چاڑی سال پہلا واپرے جون چراسی دے کلو کارے دے یاد و سمرپت اسی سارے مل بیٹھے ہیں سر جوڑ کے یہ ویکھن لئی کہ ساڑے نار کی کچھ واپر ہے کی کچھ واپر ہے تے الٹی میٹلی اس دا حال جیڑا پائی گرداز چیدے شبدان چھے کس قدم تے راج ملے شطروں تے سب ہو گئے نیتہ کی یادن کی تے جان کی سٹریٹجی ہوئے کی ویونت بندی ہوئے کہ اسی پولیٹیکلی صورن ہوئی ہے جیڑی ساڑی بادشاہت لگ پک ایک سو پچھتر سال پہلا گواچی اوسو اسی کے میں مڑھ حاصل کر سکیے ورڈ سکھ آرگنائزیشن اس دا اتحاس بھی نئی پرانے جنہ جون چراسی دے کرلو کارے دوباد ڈائیسپورا سکھانوں میں جب میں ایک شوق پانگ جا کے پہلا ایک اٹھ نیو یورک دے بچ ہوئے اور میں سمجھ دے ہیں کہ ڈبلیو ایسو کینیڈا ہے کہ میں کنسیسٹیٹلی اس دے باوجود آج اسی ٹرانس نیشنل رپریشن سن رہے ہیں لیکن چراسی تو ٹھیک بات ایہی یتن انڈین گورنمنٹ دے سی ویدن کینیڈین سسٹم بھی کنہ حالاتا جو گزرنا پہا ہے ڈبلیو ایسو ساڈیاں ہونا پہلیاں آرگنائزیشن چو سی جنہاں نے اپنے کانسٹیچوشن دے بچ خانستان دی پراپتی دا نشاننا مدھیا سی اور میں نے وہ خوشی ہے کہ ہونڈ آلماسٹ تیسری جنریشن ویسٹ دے بچ اسی ویگ سال دی جنریشن مان دے ہیں چاڑی سار ہو گئے ہیں اور اس ویڑے یانگ چیرے ساڈے سنگھڑی ہیں ڈبلیو ایسو نو جڑا لیڈ کر رہے ہیں اور اس ساڈے بڑے فخر اور پرائیڈ بڑی گھر ہیں کہ آج یہ پلیٹ فارم بھی ساڈوں پروائیڈ کیتے ہیں جب تھے کہ ہسی بیٹھ کے پلتھک بچارہ کر سکیے جویں پینجی جسپریت کا اور اور انہیں دسے کہ یہ مہینہ کینیڈا دویچ جویں انڈیجنس پیپل انہوں دا ہسٹری مانتے ہیں یہ بھی ایک لمبا وقت لگ دے امریکہ جو سکھ دے واشنگٹر ڈی سی آؤ تے دوسری بلیک ہسٹری میوزیم دیکھ دے ہو وہ پورے مہینے بھی گھر تردی ہے کہ کی ہوئے لیکن جو سی ساتھ اٹھ ہزار صاحب دے انسانی تاریخ میں نظر ماری ہے تے ایک ورطارہ رہے ہیں کہ جیڑے کلچر کیونکہ غالب کر لیں مذہب تک محدود نہیں ہے جہاں جویں ایک طب کا آج بھی جہاں جونچ راسی دے کلوک آرہے دا ذکر کر دے تے انہوں دا جڑا ڈسکورس ہے جہاں انہوں دا پروپر اس مالوں سمجھن دا آداز ہے وہ بہت محدود ہندے لیکن جہاں تُسی وڈی پکچر رو دیکھ دے ہو پھر یہ سمجھ آدھے کہ جڑے ڈومینٹ کلچر پر وہ کیونے جنہوں ایبزورب کرنا چوندے نے جنہوں ڈسٹروئے کرنا چوندے نے انہوں دے ہوگتے وہ پروٹل وار تھوپ دے وہ محض پرسیکیوشن کی لیولتے نہیں ہندی فیزیکل جینو سائیڈ بھی ہندہ ہے منٹل جینو سائیڈ بھی ہندہ ہے ہسٹوریکل جینو سائیڈ بھی ہندہ ہے کلچرل بھی ہندہ ہے اکنومیکل بھی ہندہ ہے تو پھر وہ ساری وار اس قسم بھی جنہوں کسی زمانے ساڑھے خطے سربناشتی وار کہندے سے پوست سائیڈ بھرڈ بھار ٹوٹل وار لفظ آیا ہے اور اکثر ادھے کی طور طریقے ہندہ نے ایک کے میں نافذ کی پی جانتی ہے ملان کندرہ جڑا ایک فری لانسر کے سمدھا تھین کر رہے ہیں اس نے ایک بڑی خوبصورت پوٹ ہے یہ جو کہندہ ہے کہ فرسٹ سٹیپ طورز لیکوڈیشن آف پیپل is to destroy its books its culture its history then have somebody to write new books invent new culture create new history before long those people will forget what they were and what they are and real struggle of man is memory against forgetting مجھے تسینا تین چار لائنہ نو دیکھو جیس پر تھا ہے جدو سی پائی کرداشتی دے فرمان دیکھ دے ہیں ماریا سکھا جگت وچ نانک نرمن پنت چلا ہے انہیں نرمن پنت انہیں ایکزسٹنگ تھوٹس دے وچ جتے برامن دا تھوٹ ہے جتے اسلام دا تھوٹ ہے جتے جھوگ مت جڑا کے برامن بات سنیاز کے بدھترم دے ملغوں پے جو نکڑے ہیں جدو کے بدھترم دا خاتمہ شاستر اور شاستر انہیں دونے ہتھیارہ نالک کیتا گیا جڑے سکھ کونگ دے اگنسٹ وی ایمپلیمنٹ کیتے ہوئے نے پھر اس سارے جو جڑا گھرمت گاڑی راہ نکڑے ہیں جس پر تھا ہے گروہ نالک صاحب نے فرمایا ہے کاتی کود بونڈ مل کھائے برامن لابی جھیان کھائے جھوکی جھوٹ نہ جاڑے اند تینے ہو جاڑے کا بد انہیں تین کرنٹ میں تین تھوٹ میں جڑے اس خطے دے وچ ایک پاسے اس یہ دیکھو گے جدو اسی برامن جا برامن باد لفظ کہنے ہیں اور یہ کوئی شک شک نہیں ہے مستر پیریان جڑا ساؤس دے وچ جنہوں اسی آج تمل ناڈو دے ناڈ کہنے ہیں وہ میمبر پارلیمنٹ بھی سی اس نے ایک بار جملہ بھی کہا انہیں کہا کہ بھی جے ایک اور جی ساٹھی لڑائی صرف برامن باد نہ آڑا ہے تے جے برامن ہی نہ ہوئے گیا تے برامن باد کیوے ہوئے گئے جدو گے دوسری گربانی جو بہت ساری ہیں تھاماتے ریفرنس دیکھو گے برامن دی تھیوری دا ذکر ہے برامن باد دی آئیڈیالوجی دا ذکر ہے تے فیر توانوں خون دا ذکر چھوڑی دا ذکر ظلم دا ذکر یہ ملے گا روزانہ آسا دی باد لو سی پڑھ دے ہیں تے اوستے بھی جسی یہ پڑھ دے ہیں مطہ ٹکا تیڑ کو تی کا کھائی ہاتھ چھوڑی جگت کسائی مطلب تو تسی واقف وہ جگت کسائی بچھر آف تا ورڈ ان ایک پاس سے او ہے اور ادھے جو گروہ صاحب نے فرمایا کہ برامن نام ہے جیہاں کا ہے کاتی کازی اسلامی یورسپروڈینس دا انٹرپریٹر ہے اور پوڑ دے ہوتے مبنی ہیں چوڑ دے ہوتے کھڑ ہے اور برامن جیڑا ہے او شروع سوا دال دا ہے جیوان دا کان کر دی اور جیوان دے کان دا ہے جدو اسی دنیا دی سب تو پرانی نسل وادی گلج کرنی ہوئے تو ورڈ آشرم تو ود کے بطر پور کی ہو سکتے جیس دا اوریجن رگ بیتے وچ پہ ہے اور منہو سمرتی نے او شروع کوڈیفائی کیتا ہے ہندو کوڑ جسے ہوں اسی کہن دے ہیں سو او دی کانٹینیوٹی جدو گروہ نانک صاحب دس یارہ سادی عمرچ پندتا حد فرلیندہ نے کہ اے جنہو جبری پونڈ نہیں دیڑنے ہیں تے اے جڑا تھوٹ ہے جو جھونچ راسی نوں سمجھنے ہیں تے پھر انہو ساڑھے پنچ صدیاں دے اتحاس نوں وچارتہ رکھت کرانوں سمجھنے بہت ضروری ہوئے گا ہے نہیں تا میں از ایک کٹنا کرم جاں کچھ غیراغ دے اتھرو جاں کچھ جڑیاں نے او دکھ دیاں کہانی ہیں جاں کچھ بہادری دے جڑے کسی دے انہوں تاکہ محدود ہوئے گا اے گل اینی سوکھی نہیں ہے گل اس جنگ دی اس دی شروعات اور انہوں پھر سمجھنے دے لہی کہ برامن وعد نے سکھی انہوں کہ میں خطرناک سمجھے علامہ اقبال ایسٹ دے بہت بڑے کلے شائر ہی نہیں تھنکر بھی نہیں اور جویں انہوں نے ایک کتاب ہے بانگے دھرہ وہ اس دے وچ ایک نظم نانک نام دے تھے لے اور انہوں نے بڑی خوبصورت نظم ہے میں سمجھ دے میں جو اس نظم دی انٹرپیٹیشن ہوئے پروپر ٹھنگ دے نار کہ ساڑے آج دے کوڑ لوں آج دی سٹرگل لوں برامن بات کی ہے انہوں نے سمجھنا ہے بڑا سوکھا ہو جائے گئے انہوں نے ایک غاتم تو گال شروع کی تھی اور جے اسی لگ پک ساڑے تین ہزار سال پرانا رگوید مان دے ہیں جدے نار برامن دا تھوٹ آن دے کہ لگ پک ٹائی ہزار سال پہلا بدھ جیڑ ہے وہ اس ترتیدے ہوتے پیدا ہوندے ہیں کہ اس دی شروعات نانک نظم دی کرن کو پہلا وہ بدھ دی غل کر دے نے تم نے پیغام غاتم کی ذرا پرواہ نہ کی قدر جانی نہ اپنے گوھر یک دانا کی کہ جڑا اُدھا پیغام سی اس جڑا وہ ہیرہ سی گوھر سی یک دانا یونیک ویجڈم بڑا سی وہ اس ترتیدے لوکہ نے اُدھے پرواہ نہیں کی تھی کیوں اُدھا اُنہیں ہی جواب دیتا ہے آشکار اس نے کیا ہے جو زندگی کا راز تھا ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پہ ناز تھا شمائے حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی اُن کو شمائے حق اُنصاف دی غل جہاں سچائی دی غل جہاں ورن آشرنو توڑن دی غل جہاں انسانیت دی غل جہاں وہ دنیں کی تھی انہیں کہا یہ ترتی جہاں برامن وعد فلسفے نے ویدہ شاستنا سمبتیاں نے انہیں خوشک کر دیتا ہے ایسی کہ اُس دا میسیج بارشتہ ہوئی بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی اُس زمین میں اُس قدر نکمہ بڑھا دتا گیا ایسی برامن وعد فلسفیر آئی کہ اُس تک اُو میسیج نہیں پہنچے آئے اور پھر انڈ کمیں اُس تھوڑتا ہوں دے علامہ اقبال کہنے دے کہ برامن سرشار ہے اب تک میئے پندار میں شمائے گوتم جل رہی ہے محفل اگیار کہ اجوی برامن اس ترتی دے اُتتے ہمکار دی شراب پی کے دندناندہ فردے تے گوتم دی گل محفل اگیار دوسریاں ترتی ہیں تے تھائیلینڈ، ویتنام، چائنہ، جپان سارا انڈو چائنہ پوستے بیچے اُسی اقدم انامہ دو ہزار سال پھر برامن دی ڈومینس دے اُس پیریڈ تو اقدم بعد علامہ اقبال پندر بھی سدی چاہا جاندے نے کہ وہ کہنے نے بُت قدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نورِ ابراہم سے آزر کا گھر روشن ہوا کہ اے بُت پرستان دا ملک پھر مدتا تو بات ایس دے وچ ایک تبدیلی ہوئی اُن ابراہم ابراہم یہودیہ دے پیغمبر نے اسلام دے بچ انہوں حضرت ابراہیم کیا جاندے اوہ کرشنز دے بھی پیغمبر نے اور اُنہوں دے پتا دا نا آزر سی اوہ بُت قاڑے سی اوہ بُت بنو دے سی اُن علامہ اقبال گرونانک صاحب چنہ تنہ ترمہ دے سیمیٹک ترمہ دے جیڑے پروفٹ ہے ابراہم اُنہوں دا نور نظر آن دے کہ اِنہ بُت پرستان دے ملک دے بچ پھر اوہ نور آئے کہ جویں آزردہ کار روشن ہویا ہے اور ایک تبدیلی سی بہت وڈی آہا شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانا ہے پھر اُٹھی آخر صدا توہید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نہیں جگایا خواب سے کہ اِنہ بُت خانہ وہ اِنہ دا ملک شودر دے لئی اِنہ بستی انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ درد انسانی کی ہندی ہے پر پھر اس ترتیدے ہوتے مرد کامل اسلام دے وچ حضرت محمد تو میرا کسے انہوں مرد کامل کہنا ہے اِنہ کفر ہے لیکن علامہ اِقبال دی کلم اور گروہ نانک صاحب ہم کہنے بھی اِنہ بھی اِنہ بھی ملک دے اندر صدیان تو بعد پھر مرد کامل آیا اور آز دیتی توہید صاحب میرا ایکو ہے ایکو ہے پائی ایکو ہے اِنہ اے جیڑی تبدیلی اس ترتیدے ہوتے نازل ہوئی جسنوں پائی گروہ داچ انہیں نرمل پانت شبد جتی صد منڈلی کی توس اپنا پانت نرالہ جیسنوں پٹہ رہے کتم پانت سنو گر سنگت تہہ ملانت جم تراز مٹائی ایک ارداز پاٹ کیرت کی گروہ رانداز راکھو شرنائی اِنہ جیت اسی دس گروہ سہبان دے لائف ٹائم میں چودہ سو نمت ترتوں سوڑہ سو نڈنوے تک دیکھ دے ہوں تے پھر خالصے دی ساجنا تک تو ہنو ہر طریقے دیاں ساجشہ نظر آ دیاں سامنے کوئی ہوئے کہ تے وہ جھوگی بڑھ جان کہ تے وہ گوندہ مرواحہ بڑھ جائے کہ تے وہ اکبر دے دروار دیاں شکیتہ ہوڑ کہ تے پرتیچاند بڑھ جائے کہ تے چندو بڑھ جائے کہ تے گھنگو بڑھ جائے کہ تے تھارویں صدی تک پہنچ دیاں لکھو جسو بڑھ جائے پر ایک کانٹینیوٹی ہے تے پھر جو کس جون چراسی دے پہلے ہم دے واپر دے سرہاد دے پار افصال احسن دعوہ نو جون نظم نمہ کردو کارا لکھ دے تے ایک لائن ہو سنی اس ساری دشمنی میں بیان دی ہے کہ ویاریاں کٹ وکھاڑے ہیں پانچ صدیاں دے بیان ہون اس سارے پانچ صدیاں دے پیریٹ دے وچ برہمن دے کول پولٹیکل پابر نہیں سی انہیں ساجش کی تی مغلہ دے ناردی افغانہ دے ناردی بائی تار دے پہاڑی راجے چودہ جنگہ دسوے پادشاہ دے جیوان دیاں نے دک پک بارہ بائی تار دے پہاڑی راجے ہیں ناردے آج ہو کچھ ہڑ وپر ہے کنگڑا ہے بڑی کٹ ناکال دی بڑی چرچچ ہے میں کہاں پائی ہیں بائی تار دے پہاڑی راجے ہیں دی اور آت یہ ادھو بھی یہ میں ہی اگر انہوں کیتا ہوئے ایسی یہ اس قسم دا برطارہ رہے اور جدو اے ناردے کول ستے دے تو عورتیں پولٹیکل پابر آئیں انہیں پنچ صدیاں دی ہیں ساجشہ اس اڈا اتحاس جڑا انہوں مسیح اڈرڈ جو رکھیں جو دیکھ دیں اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ گال ہے میں یہ پارٹیشن آف تنجاب کی نہیں جامانگا ہے کہ کی ساجش ہوئی اقرار کی سی گاندی نے کی کیا ہے نیرو نے کی کیا ہے متے کی ہوئے ساڑھی لیڈرشپ دا کی رول سی ہاں یہ ضرور ہے یہ لیڈرشپ دا رول کہنے دے لئی ایک شیئر کہنا ضرور بڑھ دے کہ وہ وقت بھی دیکھا تاریخ کی گھڑیوں نے جب لمحوں نے خدا کی صدیوں نے سزا پائیں ایک مسٹیک سو دیا نے جب وہ پھر صدیوں جڑیاں نے اوستہ لکھا جو کھا منگ لیا ہے پر جناد واسسی پہ چاڑی فی صدی سے قوم بے کری ہے انہوں نے لیے لفظ پناہ گیر جہاں رفیوجی کڑیا گیا ہے وہ بیٹھے رہے ہاریک نے کوئی رہے کوئی کارداجی بروایا ہے ساڑھا اتحاست سرمایہ صدیوں نے تو جس قسم دا اوستہ ترتید اتے ساڑھے وڈیریاں دی جو کمائی سی سب کو چھڑ کے آکے ادھر بیٹھے رہے اور دس اکتوبر انیس سو سنتاڑی رہوں اور یہ کوئی ہوا دے بچگال نہیں ہے پنجاب دے وڈتی زلے سن تیرہ زلے ساڑھے پوروی پنجاب دے حصے آیا ہے باقی لیندے پنجاب تیرہ زلے ہیں جو زلہ کانگڑا بہت بڑا ڈسٹرک سی آجتان کلو جا لہب سپیتی آنڈا ڈسٹرک نے ہمار چل دے اس وڈے یہ سارا وہی زلہ کانگڑا ہے جیسے سنسار چند کٹوچتوں کدھے گھوڑکیاں دے نار لڑائی لڑکے سکھا نے اس نو سکھ راجدہ حصہ بڑھایا سی اسی جیڑے کدھے کلو میں ناری گیا ہوگو روتان پاس تو تھلے ایک چھوٹی جی جگہ ہے مڑی سنگھا کدھے او پیریڈ سی کہ سکھا نے اگے لڑاک ہوا جان لئی اس راؤڈ کو بھی چڑے سی سڈن لی برف پینڈ دے نار بہت سارے جڑے نے وہ دب گئے سی پھر دوسرا آلٹرنیٹ جنرل زورا برسنگ دے تھا لے وایا لڑاک ایک وکرہ چپٹر ہے ان اس زلے دے ڈپٹی کمیشنر نے سردار کپور سنگھ جنہ دے کتاب ساچی ساکھی اے جتھے انہ دی بے وفائی دی کہانی ہیں جیڑی ایک زنگلے دے وچونا نے بیانی کہ ملک ہندو کا راج تکڑی کا گروہ راکھا پائیس سے کھڑے گئے انہوں کو دا بیسک ریزن دا سکتوبر انیس سو سنٹالی کو ایک سرکاری سرکلر چندورال ترویدی پجاب دا گوارڈر ہے پٹیل ہوم منسٹر ہے نیرو پردان منتری ہے اور وہ سرکلر ہے سکس آرے پولیٹیکل ٹرائب اینڈ ای میلیس ٹو دا لا آئی بائیڈی ہندوز کہ زرائن پیشہ قبیلہ نے کہ قانون مندر وڑے ہندوان دے لئی بڑا خطرہ نے پھر وہ پورے کہ ڈیپنی کمیشنرز دینا دیا ایکٹیویڈیز دے آپ کے رکھنے یہ وہ دست ہیں ان اتروں کے شروعات ہو جانتی ہیں سینتی سال چوراسی تو پینا اگست تو چوراسی تا کسی دیکھ دے ہیں اسٹرگلز اسی سارے ریڈ ہوں گے یہ سارے پیریڈ ہوں کہ وہ پہلی سینسس تو ہی شروعات انہی سو کونجہ تو ہوندی ہے لیگ ویجتے بیسٹ پجابی صبح پھر پجابی صبح بڑھ دے تے پوستے بچوں پانی بار نے سینٹر بورڈ بڑھ جانتا ہے کیپٹل بار ہے پجابی بوندہ علاقے اور ترمید مورچہ انہی سوارے جدو اسی دیکھ دے ہیں گاندی دی کوئی ٹڈیا مورمیٹ جڑی انیس سو بتاڑی جھوندی ہے سارے پارپ جو صرف چاری ہزار گرفتاریاں ہوں دی ہیں اب پچھلے دن آج ایک آرٹیکل رمیش اندر سنگھ جڑا ایٹی فور دے اس پیریٹ چاہمار سرد اٹیپٹک نشنر لائے جاندے جدو کے گردیف سنگھ برادو چھٹی دے پیج جا جاندے اس نے کتاب بھی لکھی ہے بی جے بی جائن کی تھی بات بادل نے ہوں چیف سیکٹری بھی بڑھا ہے خدا ایک آرٹیکل ٹریبیونٹ سی جدو جو انہیں ایڈمیٹ کیتا ہے انہیں کہا کہ ترمید مورچہ ایک لاکھ ستتر ہزار گرفتاریاں ہوئی ہیں اسی رفلی دو لکھ کہندے رہے ہیں اور انہیں کیا بھی کوئی تھا ایسی نیسی جدج کے جڑے سکول ہونڈ دنجے ہونڈ کے رکھن بھی تھا بچی ہوئے لیکن حکومت نے اور انہوں تسی دیکھو گی کہ چھوٹی جائی قوم دائیں جنہوں آج اسی یہ اپنی جو جارو یودیانو بھی یاد کر رہے ہیں انہوں بھی اسی اٹریبیو دیں دیں پھر اس کا تیان رہا ہے کہ دنیا دی کوئی بھی ہے وہ نہیں تھوپ سکتی کہ اسی باقی سارے یطن جیسو دسوے پاتشاہ نے فرمایا سی زفر آمید چنکار ہما ہیلت درگز حلال بردن شمشیر دست کہ جے انصاف لینڈ بھر سارے دروازے بند ہو جان تے پھر شمشیر نو حق سے لینہ اے رب دے بندیاں دا کم ہوندے چو اے سیمتی ورے اور ترمید مورچہ کلائیمیکس ہے کہ ایک لاکھ ستتر ہزار جائے رمیز تردی فکر روی خوٹ کرنا ہوئے وہ جی ناج جان دے اور ادھر اڑتی دور گالبات دے پورے جان دے آج ساڑے لئے فخر باڑی گالے اس سال جمیر سنگ ہسٹواریان ساڑے بچکار بیٹھے نے اس پیریئیڈ دا بہت کش انہوں نے کلمبات کیتے اور یہ فیوچر دیا جنریشن دے لئی جتے کہ اسی خالصدان دے سنگ رشدی گل کر دے کہ اسی کیوں اس لیول دے پہنچے حالا راجدہ حق دا اسی سبح جتر سال پہلا بھی بادشاہ سی انگریز دے پیریئیڈ دے بچ اسی تیسری تیر سکھ تیسری تیرسی لیکن اس حساب دے باب جو کمہ پارتی کانسٹی چوشن جیس دی جنہوں ڈیبیٹ ہوں دی ہے بڑی بچس ڈیبیٹ ہے اور اسی دیکھو گئے کیونکہ کانسٹیوٹ اسیمبلی جو پاس کیتا جان دا مجورٹی نار کیتا جان دے اور جڑے لوگ سارے پیریٹ دی ہسٹری دوں سنگ نہ چون دے کہ محمد علی جنہ اخیر تک انا دی کوشش سی کہ کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ جدھے تھلے مسلمان نہ دے حق سرکیت ہون پر جدھو نیرو نے ایک پریس کار فچ یہ کہہ دیتا ہے کہ جنہ زون اے زون ہوگیا پاکستان تو بینہ ساڑے کوئی گزار ہے بہت ساڑے کشویر پینا ڈاکٹر بی آر امبید گردہ سمیدان ادھر در در دی گال کرن گے لیکن تُس ہی دیکھو گے اس ڈیبییٹ دے بچ کہ میں سیمپل میجورٹی دے نال ہر اس گال ہوں ریجیکٹ کردتا جاندے جدو سکھ نمائند خلو کے جنہ سار در سمان اکالی نمائند اور سار حکم سنگھ نے جدو ایک کہنے ساڑے نال جو وعدے سی آٹانومس اور گلو آف فریڈم اور بڑے فلاوری ورڈ نے نیر دے اونا تا کی بڑھے تے ادھے جنہ جواب سی نیرو دا پرائیویٹ سی سرکم سٹینسز تب بات اور تھی اب بات اور تے پٹیل دا کہ سکس ہم مس دا بس ادھے باب جو اسی ایک کریڈٹ دیا گئے اپنی اکالی لیڈرشپ سنتالی دا بلندر پاسج راکے دیکھئے کہ انہا نے بیسٹ ایفٹ کیتا ہے سنتی سالہ کہ کسی نہ کسی طریقے راڑ سسٹم جت ساڑی بھولی ساڑا ترم ساڑی تہذیر ساڑی سی 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 جواب بڑھا ہے جون چرا سی پہلا ہفتہ ٹوٹل وار ایک لیبل بھی نہیں کل اکال تخت صاحب جہاں اسی سنتی گردوار آدھا ذکر کر دیں پر ایک آل آؤ وار ہے ٹینک اکال تخت دربار ویجنتہ ٹینک لے آندے گئے ٹینک ترنت آرل صاحب بھی پر کر مچ لے آندے گئے گردوار مبصر صاحب لے آندے گئے اور سکھ ریفرنس لائپرری اسی سارے اس تو واقف ہو کہ کمیں پھر ایک تو بعد ایک جو انہ نے ملیٹری ایکشن جنہوں بڑے فینسی نا دیں گئے بلو سٹار تو شروع کر جو ہون ٹرانس نیشنل ریپریشن جیسے ریش شاید آپریشن فائنل سلیوشن انہ کی ایجنسی اندر کوڈ نیم ہوئے اس سارے دیں چل دیا اسی کر گئے ٹھیک کیا حرندر سنگ محبوب نے کہ جو سرار دا کی را ہند ہے اور اوڑے بچے جنہیں بیٹھے رہے گروہ ارجن صاحب دے شہیدی دن واڑے دن اپنے شہید پتا دے گن گائن کرن دے لئی اپنے آپ دے جیس دا کوئی ٹھیک ایسی کلو کارا تیسرا دوسرا لفظ دوسرے تو بات تیسرا کہنے پر میں لگ دے بھی کوئی پیرلل نہیں دو ایس دے آسپیکٹس دے گارل سی ضرور کریں گے ایک پاس ساڑھا پرائیڈ جہ دوسر سن جنرل سنگ جی خالصہ دا ذکر کر دے فائٹنگ تو دا لسٹ گریت بلیٹ دا ذکر کر دے تے فیر ایس ساڑھے نہیں چمکور دی گڑی دا پرائیڈ ہے اور اے اتحاستوں سی واقف ہیں کہ جدو صاحب زیادہ عجید سنگھ صاحب زیادہ ججار سنگھ شہید ہندے بار گڑی تو نے کہ ہر سکھ دے اندر چمکور دی گڑی اس سر جان دی دا سلا خدی فوج جی چاری سنگھ مقابلہ کر دے سوال لکھی سپرٹ ساٹھا میتھمیٹک سوال لکھ تو شروع ہند چمکور دی گڑی سانو قدے بھی کمزور نہیں ہوڑ دے گی میتھمیٹک گھنٹی سانو کمزور نہیں ہوڑ دے گئے اور اہی دوہرہ جون دے پہلے ہفتے اکال تخت بیٹل آف اکال تخت دے بھی چسی دیکھ ہے اے ساڑھا پرائیڈ ہے انہا یودیاں دے گے ساڑھا صرف چھوک دے اس ساڑھے نہیں ہمیشہ موٹیویشن رہن گیا نورہ ماہی رائے کلہ دا نوکر فتہ گر صاحب تو سنیا لے کے عوضہ شام دا دیوان دس بیٹھے رہے نورہ ماہی زارو زار رو رہے سنا رہے شہادت دی کہانی صاحب زاد دے مخلقی تر پاتشاہ گمبیر مدرہ دے تیر دے ناڑ کاہی دے بٹے ناڑ کھیڑ رہنے تے جب وہ فائنلی ہونا دی وہ ساری گاتھا مکمل ہندی ہے صاحب زاد شہید کر دکھتے گئے مات گجری جی دی شہادت ہندی ہے تے گروہ کلگی تر پاتشاہ فرمان دے مغلیہ راج دی جڑ پٹی گئی انہیں دو ماد آئے ایک پاسیج دو سی کلو کار چور آسی دیکھ دے جس حد تک اے ظلم دی کہانی جد بے گنا سنگ سنگ بچے بچی ہیں خوشی دی کر لے کہ انہا نے تا کوشش کی تی سی کہ جان کاری بار نہ جائے پنجاب کٹ آف کر دیتا باقی دنیا سارے فورن دنیا دسے اور بعد بچے بہت ساری ہیں جد اپریشن ان پنجاب سامنے آئی بہت سارے ایفی ڈیویٹ سون تا بہت ساری ہیں درجنا کتابہ ہیں اس دیتے نے پھر سامنے آیا کہ اے ظلم دی کہانی نازیاں مغلہ افغانہ جہاں دنیا دے ہور کھتے ہیں جڑے بھی اپریسی رجیم نے انہا دے ظلمان مات دیڑ باریاں چاڑی برے بہت وڈا وقت ہندے حکومت نے برامن وادیاں نے جہاں جنا دیا ایک ساجش کیجی بی جہاں یوکے دے وچ ایم آئی سیکس دا کی رول مارگرٹ تہچر دے وچ لکھیا اندرا گاندی نے یہ سارے آسپیکٹ پر اس پیریئر دے وچ تُس دیکھو گے دلیچ پاور دے کوریڈور دے وچ گل گئی جاندی سی کہ سکھ تا پڑ دے سی راج کرے گا خالصہ انہا ایسی مار ماری ہے کہ یاد کرے گا خالصہ پر اسی تا گریک کہانی فینکس دی وہ ہے یا نہیں ہے میتھولوجی ہے کہ او دا جدو انڈ آن دا خمبان سار لین دے او اس دی سوا چو ایک آنڈا نکل دا پھر آسمان دا بچ اڑ جان دے وہ میتھولوجی ہے پر خالصے دا اتحاس تن صدیہ تو زیادہ دا اس گلدی گوائی بڑی بری کھوٹ چڑ گئے کندن رہ گیا انہیں نہیں ہے کہ شہید ہونڈ بڑے کھوٹ رہے ہیں سکھ سریر کو کھوٹا کر جان دے اس من کھوٹ ہر کا نہیں بساس پتہ نہیں رہے کتھ لے جا کے سٹ دے رہے ہیں لیکن یہ فیت اور جے وڈے کا لک آرہے کو باز اسی دیکھ دیں کہ وڈن سکس من نوہار فتح ہند ہے جون چور سی خالصہ سپیرٹ اور کوئی شک نہیں سن جنیل سن خالصہ پندر پھارے وہ شخصیت نہیں بیشک سن اٹھانوے سال انگریزی راج دے بیڑے اُنا تو مزادی لئی اپنا کے ہاتھ سنون دے گدر پارٹی دے شہید پغت سن اور دوسری مومنٹ دے 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 پھر میں سمجھ دے کہ پائی مہاراج سن تو بات پائی مہاراج سن اکدم بات سکھ راج سدہ واپس سکھ راج لئی سی جے کوئی آواز جنہیں جوڑیا قوم تی سکھ راج وال موڑے تی لائن رہی انہیں گروہ گرانت گروہ پانت دھو لار ہوئی اپنیا گن شورٹ ست لے ریا بابا فوجہ سن انہیں دے اور بارہ ساتھی سنگھا نے جوہ وساکھی وڑا دن تیرہ پرائی گروہ کی نگری سری عمرت سار نرک تاریا دا نمبر انہوں چیلنج کر دیں شہیدی پائی کہ تسی اس پیریڈ دی میڈیا بار فیر جوہ تسی دیکھو گئے سارا پارت دا میڈیا اور انہوں دے لیڈر نرک تاریا دے مگر جا کے خور جان گئے جون چور آسی تو بات اس چاڑی ورہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ادھے باوجود کے اسی ساڑے اگینس ٹوٹل بار بڑی گئی اسی اتنک واد الگاب واد اگر واد نمے نمے لفظ کڑے گئے اور گرود خلا بھی واپر دی رہی ہے ساڑے وشواس ہے اور اکثر منوی یاد ہے سار کپور سنگھ جڑے بیمی سدھی دے محان سکھ فلوسفر ہوئے جدو کہ جگرامہ دے نیڑے تین جامن اس کارچ نباز کر دے سن خلا فال ہی دے شکار سن انہ نے جتی ایک دھک دا برطا جو انہ نے اپنیاں لکھتا رائی بھی سرج ہے پر انہ دا ای ایمان سی فیت سی انہ نے کیا بھی اسی جنہ مرضی ظلمہ دا شکار ہوں کہ جتے مرضی سان انہ نے پش کار دتے پر گروکل کی طرح پتش دا اقرار نام پنت خالصہ خیتی میری ہون سنبھاڑ کروں تس کی ری لگ پک چاری سال آئی ساٹھا بھی ایک ایس ایکٹیویسٹ سفر ہے تنجاب ترتی تو بار آکھے بھی اس گل جاری رکھ رکھ رسی دیکھ دیں بہت سارے اتراء چڑھ آئے بہت سارا ایک پیریٹ آیا انہیس سو تچال میں تو بعد جنہوں کے آئے لگ دا سی کہ گھر موک گئی ہے شہادت آباد ستارہ سو 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 ستارہ سو تی تی تک پیریٹ دیکھ دیں پر ایوینچولی خالصہ طاقتور ہندہ چلا گیا آج جب اسی چاڑی ورہ آباد یہ گل کر رہے تو اس سسٹم نے گمیں بار میں ملکنج ڈائیس پورا سکھ اور اس آئی طاقت ہے انہیس سو اکانوی جنہوں پنت کمیٹی سپورس پر سند دی دی انڈیانز میں اپنیاں لکھتا ہوں جنہیں ڈائیس پورا اپنیاں پریس بیزز جنہیں پنت کمیٹی دے چار جنہوں جنہیں بی ہافت سند یہ شروع کیتا ہے آج اسی دیکھ دیں کہ کس قدر اس ہرڈ وائیبر ڈائیس پورا جس نے کمیں خالصتان دی گالو انٹرنیشنلائز کیتے بیشا کیس دے وچ کمیٹر انہا دے ٹرانس نیشنل ریپریشن دے اس ہتھیار دے جڑا کہ انہا نے بڑے سوچے سمجھے انداز دے چالتا دو سال تو رہے ایسی اور شاید اس کو بھی پہلا کہنا ہوئے کہ جی اسی ایون کنشکہ کار کنیڈا دے بہت چنگی لوبی ہے جت یہ منیا گیا کہ دو ہزار انہی اور دو ہزار اکی دی ہیں فیڈل چون اچ کہ میں انٹریفیرنس کی پی گورنمنٹ نے بار لیا نے اور انڈیا نے خاص کر ایوہ اس حد پک لگا جانا چاہید ہے کہ کنشکہ کار جڑا اینا دا ماسٹر مائنڈ ہے جیس دے تھلے اینا نے کہ میں بشک ززباتی طورتیں ساڑھے ززباتی سنگ جڑے نہیں کتے نا کتے اس دا شکار ہوئے ہوں لیکن اینا دا ماسٹر مائنڈ ہے سی دی کوئی دور رامہ نہیں نہیں اور ہن جدو اسی دیکھتے ہیں کہ پائی حردیب سنگ نجر دی شہادت اس تو تین دن پہلا پائی افتار سنگ کھنڈا دی یوکی شہادت مائی دے مہینے چلاہ پائی پرمجی سنگ پنج مر دی شہادت اور جویں اڈڈ پبلیکیشنز رائیں یوں واشنگٹن کونسٹ ہوئے فائنانشل ٹائمز ہوئے جہاں پاکستان دے وچ انٹرسیپ اور دوسرے آرائی ہوئے ہسی یہ دیکھ دیں کہ اے ورطارہ تھا دو سال کو جاریس پاکستان دے وچ انہیں دو درجندے قریب کشمیری ایکٹیویسٹ خالستانی ایکٹیویسٹ انہوں گیڑے وہ شہید کیتا ہے آج جتھے انڈین سٹیٹ دہ دہشت گرد روگ چیرہ بے نکاب ہیں کتھے خالستان دے رہی نہ صرف ایک ہمدردی ہے جت اسی سارے پیریڈ دیا ہیں سکھ ورے دیا دیکھو سمجھ دی کوشش ہو رہی ہے کہ سکھ ایشو کی ہے اور واشنٹن ڈی سی سا دیا دو میٹنگز لگ پر پچھلے ایک بڑے جتھے کہ چاڑی تک ریپریزنٹریٹیو ہندے سکھ بندیاں دیں ساریاں آڈرڈ رہے اور پہلے بار میں محسوس کر دیں کہ اتھے ایک سیریس گمبیر تھوٹ ہے ٹھیک ہے کہ اجے تک وائٹ ہاؤس جا سٹی ڈپارٹمنٹ اس حد تک جاڑ متیار نہیں ہے اسے خوش قسمت ہو کہ جوہ جسٹن ٹرودو نے اڈی گھڑ کے انڈیا 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 ساریچ کہ انہوں نے جڑی انڈائیٹمنٹ بھی نکھل گھتا جیس چاروں سٹیپ کانسٹویشن پور تک پوری ہو گئے امریک انہوں لیار دے نہیں لیکن بشک واشنٹن پوسٹ نے وکرم یاد جہاں اسے انہار جڑیا ہے راہ دا چیف نکھل گھتا جڑتی جون ریٹائر ہوں دے لیکن امریکہ دی انڈائیٹمنٹ نہیں ہے ہاں جدو واپس آیا جدو ایرینمنٹ ہوئے گی ادھو ایک کے ساتھ تک جان دے رہے یہ بہت چنگی گال ہے کہ ساتھ ہوں جتے بندیاں پوسٹ ایٹی فور آئی ہیں جنہیں دے بچ کتے کوئی تقرار بھی سی کتے صدان تک سی کتے شخصی سی ساتھ اگر بچے بچیاں نے انہوں پاسے راکے جو سی سارے سر جوڑ کے بیٹھ کے اڈر شوبیاں بچے بہت سارے گیدرنگ چطہ رہا دے کے وڈا کلوک آرہا کپ رہیڑا پیلا تک فیریا کیرہ اور پچھیا گیا کہ کی ہوئے لڑن دے اپنے چندیاں تھر لے مسلا دے جا کیوئے سار جسا سی جواب ساڑے ہاس دے پنیا نے سام پی آیا مسل واند اب کب ہو نہ پاؤ راڑ مل کے پنس بچاؤ اس ویڑے ساڑے سامنے اہی فوکس ہونا چاہیے امریکنہ دیکھ بڑی خوبصورت ایکسپریشن ہے we agree to disagree کہ اسی اس غال سیمت ہندے کہ اسی اسی سیمت ہو سکتے پہنچ دے وچ فرق ہو سکتے سوچ دے وچ فرق ہو سکتے ہاں کئی بار جنہ اسی خانستانی نہیں بنا سکے انہ مودی نے بنا دتے اور وقت دے ہر سکت سوچ مجبور ہوئے گئے کہ بینا راج پاک اور اس غلط تیان رہے جو اسی راج پاک بادشاہ دی گل کر دے یہ ہی انشرائنڈ جو رائٹ آف سی ٹرمی نیشن یو ان چارٹر دا حصہ بڑھ دے جا انٹرنیشنل لاؤ دا حصہ بڑھ دے فیر ای ہی اپنی قسمت آپ کڑھ دا حق سو اسی وی آٹ آس کی فر مون جو ساڑھے ویسٹل کہنے نے اسی اپنا حق چون دے اور اس پیریٹ جتے اسی انہ چار دا حق دے لگھان دی گنتی دے ویچ اپنے شہید سنگھ سنگھ انہ دے ڈلے خون اقیدت دے نار یاد کر دے کیونکہ انہ نے اپنا آج دتا تا کہ قوم دا ہون وار کل شان مطا ہوئے مان مطا ہوئے اپنے دنیا دیا سامی جنگ دے وچ ایک بہت بڑے روپ دے وچ جنگ درج ہوئے پھر انہ جنگ پنجاب ترتی دے جتدار جتدار سنگھ آرہا پائی بلوان سنگھ راج آرہا ہو جد جیل دے وچ 35 35 40 40 40 سال تو بعد بھی خالستان زندہ باد گونج دے روح آزاد ہے کیونکہ یہ گل بلکہ سپشٹ ہے خار جان خار من لینچ بڑا فرق دے اسی ادھوں خار دے ہو جد اسی خار من دے ہو جی تس اس سپیرٹ دے آرہ جڑی گروہ نے سانو بخشی ہوئی ہے ساڈی تا گریٹنگ ہی جڑی ہے وہ وائی جی کا خالصہ وائی جی کی فتح دے آن ہوئی ہوئی ہے سچ حق انصاف لئی کلو را کرائی اور اس حد تا کے پیار دی کھیڑ ہے جو رونا پادشاہ دی اسی بارات ودیک دے وچہ سو پڑ دے جو تو پریم خلن کا چاہو سر تر تلی گڑی میری آو ات مار پیر تریجے سر دیجے کار لکھ کیجے کہ جی تین پیار دی کھیڑ کھیڑ دی شوق ہے تو سر تن تن رکھ لیں تو میری گڑی بھی چاہ جائے اس رستے پہ جس نے بھی پیر رکھ ہے اس نے سر دے دی پیٹ نہیں دکھائی ہے پر ایک گلدہ بھی تیان رہے کہ اس سلوک تو اک دم اگلا سلوک نال گرارہ دوستی کودے کودی پائے مرن نہ جب پیم آوے کسے تھائیں ایک پاس پیار دے پتلے اس عشق حقیقی دی جنگ وچ اپنے پیارے نو نجان وال طرح ہندے نے ایک گرار بھرتی نے فیدہ نقصان دسو چاریس سالہ جینے بروا لیں کی کھٹے آجی کی لوڈ سی کی ہو گیا جی اتھے اتھیار لیا کہ کیوں بیٹھے سی جی اس ساری نار 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 رہنے نے ایک پیار دی کھیٹ دے پتلے نے ایک کھرار بھرتی دے نار دوستی واڑے نے جی دے کوردے وچ جان گئے اور انہیں دے لئے دنیا بھی موت جی ہے جنہوں سنت پندرہ بھرتی نے یاد ہاں نہیں کروائی سی کہ سریرک موت میں موت نہیں مان دا پر ضمیر دا مر جان اصل وچ موت ہے تو آج جتھے سارے ویرہ پینا دا شکریہ کسی بڑی گھن تیج آئے اُتھے یہ سارے ریزول بھی ہونا چاہیے دے ایمیز ڈسکاشن تک محدود نہ ہوئے ہر کو یہ دیکھے دیکھو ہر ایک دی برتی ہے جنہوں بچہ بچی گروہ ہو رہے ہوں دے نے اسی انہوں دے سب آدھا اندازہ لارے ہوں ہر ایک دے کون جنہوں بھی اکال پرک نے جنہوں بھی اس دنیا دے وچ پیج کوئی سنیا دے کے پیج کوش دے اندر راک کے پیج پیج پانتھ رو کش دے سب رات ہے اسی سارے پوری اناند دے واسی سٹی آف رس پائی ناند لاند دی کلم چال دی ہے کہ اپنے پیارے نوری جا رہے پائی پانی دی مشک سجڑ دشمن اپنے پیارے نوری جا رہے پائی مچتر سنگ ناغنی برچ مست ہاتھی مہارا موڑ گھلا می سنگل کٹ رہے سارے پوری اناند چل سو اس گل یقین بڑاؤ جتے وی تسی ہو گلے آپ نے اپنے بچے بچیاں اور میں اگل اکثر اپنے پروگرام اچھ بھی کہنا جڑی سچ و سچ دیکھ دیں کہ جدو تو اڈیاں انسٹی چوشنز کمپرومائز ہو جان جتے تو اڈی لیڈرشپ جڑی سچی ہے انہوں جو ہونا دیں دوسرے انہوں پرموٹ کر کہ میں نیگٹیو نیگٹیو میریشن بیڈ کیتا جان دیں تو پھر سال مجھے کچھ سکھن دی لوڈ ہے اس غلط ہو کہ ساڑھا کارجو پائی گرداز جنہیں فرمایا سی کار کر اندر ترم سال ہو گئی صدا وسو ساڑھے کار ترم سال ہون ساڑھے کار گرو دیں میسیج وارے ہون اپنے بچے بچیاں دیں اندر اور اے فکر کرنے دی لوڈ نے اکالیا نے کی چھڑ دے اپنے اپنے کار سام بھی جنہ کرا دے وچ ماما جب جی دیا پوڑیا پڑ دیا آٹا بھنگ دیا نے بچیاں بچیاں تیار کر سکول پیچ دیا شان پر سوزر پیدا کام دیا وہ سکتے ہونا چو بھی کوئی کتے کسے دے پیار اکھڑ جان پارو واپس پر اپنے بچے بچیاں دیتے ڈاپٹر انجنیر برانا پسند کر دے اُتھے وکیل بڑھاؤ پولیٹیکل سائنس دے سٹوڈیٹ بڑھاؤ جنرلس بڑھاؤ آرٹس بڑھاؤ پریئرز بڑھاؤ کیونکہ اے جدو آر آؤ تم آر بڑھاؤ ساڑھے تے وڈی ہوئی ہے اے ہی طریقے جتے اسی اپنی پچھاڑ اور جنریشن ٹو جنریشن جڑے ٹارچ بیرر نے ساڑھے بچے بچیاں ہونے انہوں بھی تیار کریے ساتھ گروہ رحمت کریں وہ پر گمبیر وچار تھاٹ نہیں ایک نعرہ ہندہ ہے پروٹیسٹ بڑے ضروری نہیں جدو ایک سکھ ترتید باہ کھڑی کر کے خالستان زندہ بات کہنے مومنٹ جوندی ہے پر نیشن بناڑ نہیں نیشن سنبھالر نہیں یوت بند بند کمریا چھن گمبیر گفتگو ہندی اپنے ودوانہ نو اپنے سکالر مسیح اپمانت نہ کریں جڑا ایک سوشل میڈیا تے رجحان بڑ گیا جدہ بارے بھی ہوئے انہوں اسی ایجنٹ بنا دیو انہوں کو ہور بنا دیو اے طریقہ ٹھیک نہیں ہے ستگرو رحمت کرن پراتن سنگھ دا بشواس جو ساڑے اجوکے واقعہ تک انڈیپینڈنٹ سواولہ نیشن خالصتان ایک حقیقت ہے اور الٹیمیٹلی اس پرتی دوتے خالصے دا پرچن چھوڑے گا اس بارے کسے کوئی شک شبا نہیں ہونا چاہے گا واحد رجی کا خلق سر واحد رجی موسیقی